بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز ایزی این سیمپل کوکنگ کے ساتھ نوشن کے کچن میں آپ سب نوں کا بہت بہت ویلکم آج میں آپ کے ساتھ بہت ہی مزیدار چٹپٹی مٹن بریانی کی ریسپی شیئر کرنے والی ہوں آپ اسے ضرور ٹرائی کیجئے گا یہ ریسپی جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں یہ میں آپ کو بہت کم انگریڈینس میں بتاؤں گی کہ آپ کیسے کم انگریڈینس میں جو ہے بریانی ریڈی کر سکتے ہیں اور اس کے ہر انگریڈینس جو ہیں وہ گھر میں ہی موجود ہوں گے آپ نے اس ویڈیو کو انڈ تک واش کرنا ہے اور بلکل بھی سکپ نہیں کرنا اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو جلدی جلدی سبسکرائب کر لیچے آپ نے اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کرنا ہے اور ٹرائی کرنے کے بعد مجھے ضرور فیڈ بیک دیجئے گا کہ آپ کو میری یہ بٹن بریانی کی ریسپی کیسے لگی چلیں اپنی بریانی مرانا سٹارٹ کرتے ہیں چلیں سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں نے ایک پتیلی لے لیا پتیلی میں میں نے تقریباً ون این ہاف کے جی جو ہے وہ مٹن ایٹ کیا ہے آپ کی مرضی ہے آپ جتنا چاہیں مٹن لے سکتے ہیں مگر میں ون این ہاف کے جی کی بریانی ریڈی کر رہی ہوں اب میں اس میں شامل کروں گی پیاس پیاس جو ہے وہ میں نے دو لارڈ سائز کے لیے لسن لیا ہے لسن تقریباً میں نے ون کپ لیا ہے لسن جو ہے وہ گوش کے اندر زیادہ ہی شامل کریں اب میں اس میں ڈالوں گی ٹیمارٹر ٹیمارٹر جو ہے وہ میں نے تین لیا ہے بڑے لارڈ سائز نمک ایٹ کریں گے نمک جو ہے وہ حضوے ضرورت ہے زیادہ یا کم آپ کر سکتے ہیں حلدی لیں گے حلدی میں نے لیا ہے ون ٹی سپون حلدی بھی شامل کر دیں گے اب میں اس میں شامل کروں گی پانی پانی تقریباً میں نے چھیک اپ لیا ہے آپ اپنے گوش کے مطابق جو ہے وہ پانی ایٹ کریں کہیں کنٹریز میں جو ہے گوش ہارڈ ہوتا ہے تو اس میں زیادہ پانی ہی چاہیے ہوتا ہے تو آپ پانی جو ہے زیادہ یا کم شامل کر سکتے ہیں اپنے گوش کے مطابق اب ہم اس کو مکس کریں گے اب میں اس کو تقریباً رکھ دوں گی تھرٹی منٹس کے لئے پکنے کے لئے تاکہ جو ہمارا گوشت ہے وہ اچھی طرح گلچ ہے اگر آپ کو گوشت جو ہے تھرٹی منٹس تک نہیں گلے تو آپ اسے دس منٹس کے لئے اور بھی ویٹ لگا سکتے ہیں اب ہم پکنے کے لئے رکھ دیں گے تھرٹی منٹس ہو گئے ہیں اب آپ دیکھ سکنے ہمارا جو گوشت ہے وہ بہت اچھا گل گیا ہے اب ہم اس کو اچھی طرح مکس کرتے ہیں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہماری بوٹی ہے وہ بلکل ہم اس کو ہاتھ سے توڑتے ہیں تو بلکل یہ گل گئی ہے گوشت ہمارا بلکل زبدس ریٹی ہو گیا ہے اب ہم اس کے اندر ڈرائنگریڈین سیٹ کریں گے سب سے پہلے ہم اس میں ریڈ چیلی پاڈر ریڈ کریں گے تقریبا میں نے دو ٹیبل سپون لیا ہے اگر آپ کو زیادہ سپائسز اچھا لگتا ہے آپ اور بھی ایٹ کر سکتے ہیں آپ کم یا زیادہ کر سکتے ہیں سپائسز میں اب ہم اس میں سوکا دھنیا ایٹ کریں گے ون این ہاف ٹیبل سپون اور میں نے اس میں شامل کیا ہے بریانی مسالہ یہ میرا ہوم میڈ ہے انشاءاللہ اس کی ریسی بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گے یہ تقریبا ہم لیں گے دو ٹیبل سپون اگر آپ کے پاس بریانی مسالہ نہیں ہے تو آپ بریانی مسالہ بھی سکپ کر سکتے ہیں اب ہم اس کو اچھی طرح مکس کریں گے ہمارے تمام مسالے جو ہیں وہ اچھی طرح اس میں مکس ہو گئے ہیں اب ہم اس کے اندر شامل کریں گے آئل آئل تقریبا ہم لیں گے ون کپ آپ کی مرضی ہے آپ اس میں گھی بھی ایٹ کر سکتے ہیں اب ہم اس کو اچھی طرح مکس کریں گے گھی کا استعمال جو ہے ہم نے تھوڑا سا اس میں کم کیا ہے کیونکہ گوش کا بھی آئل نکلتا ہے تو تقریبا ہم نے اس کے لیے ون کپ ہی آئل لیا ہے اب اس کو اچھی طرح مکس کریں اور تقریبا دس منٹ کے لیے پکنے رکھ دیں ہمارا جو آئل ہے وہ اوپر آ گیا ہے اور گوش کی بھنائی بھی بہت اچھی ہو رہی ہے اب ہم اس کو اچھی طرح مکس کریں گے جب آپ دیکھیں کہ آئل اوپر آنے لگ گیا ہے تو ہم اس کے اندر شامل کریں گے دہیں دہیں ہم جو ہے ہاف کپ لیں گے دہیں ڈالنے کا ہمارا یہ مقصد ہے کہ جو دہیں ہیں وہ ہماری جو گوش کو ہے وہ سوفٹ رکھے گی مسالے کو بھی سوفٹ رکھے گی اب ہم نے اس کو فوراں مکس کرنا ہے دہیں ڈالتے ہوئے اس تیس کا خیال رکھے گا کہ فلیم کو نیچے سلو رکھیں اب ہم اس کو مکس کرتے ہیں اور پھر تقریباً دس منٹ کے لئے پکنے دیں گے دس منٹ بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے جو گوشت ہے بلکل ریڈی ہو گیا ہے بہت اچھی اس کی بھنائی ہو گئی ہے اب ہم اس کے اندر شامل کریں گے ہری مرچیں ہری مرچیں تقریباً میں نے چھے سے ساتھ عدد لی ہیں آپ زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں اس کے اندر اب ہم اس میں شامل کریں گے پودینہ پودینہ تقریباً میں نے لیا ہے تھری ٹیبل سپون وہ بھی ہم اس میں شامل کر لیں گے اور اب ہم اس کو دم پہ رکھ دیں گے تقریباً تین منٹ کے لئے ہمارا زبدس مٹن کورما ریڈی ہو گیا ہے بریانی کے لئے ویورس چاول جو ہے میں نے پہلے بوائل کر لیے تھے چاول میں نے تقریباً تھری گلاس لیے ہیں گلاس ہمارا جو نارمل گلاس ہوتا ہے وہ میں نے لیا ہے اور میں نے اس کو پودینہ اور زیرہ اور نمک ڈال کے بوائل کر لیا ہے پانی میں نے سکھ گلاس لیے تھے اور میں نے جو رائس لیے ہیں وہ میں نے باسمتی لیے ہیں سیلہ میں نے استعمال نہیں کیا اب ہم اپنی بریانی ریڈی کرتے ہیں گورما بھی ہمارا ریڈی ہو گیا چاول بھی بوائل کر لیے ہیں اب ہم ایک پتیلی لیتے ہیں اس میں دھوڑا سا آئل شامل کرتے ہیں آئل ہم نے تقریباً ٹو ٹیبل سپون دیا ہے ون ٹیبل سپون جو ہے وہ ہم دہیں ڈالیں گے اب ہم اس کو اچھی طرح مکس کریں گے دہیں ہم اس وقت سے شامل کر رہے ہیں تہہ کے اندر تاکہ ہمارے جو بریانی ہے وہ نیچے سے بلکل بھی نہیں لگے اب ہم اس کے اوپر ڈال دیں گے چاول جو ہم نے پہلے ہی بوائل کر کے رکھے ہوئے تھے چاول ہم نے بہت زیادہ نہیں ڈال دیں ہم نے بہت نورمل اس کی لیئر لگانی ہے چاولوں کی اب ہم اس کے اوپر شامل کریں گے مڈن کورما جو ہم نے پہلے ہی ریڈی کر کے رکھا ہوا ہے مڈن کورما بھی آپ نے بھیلا کر ڈال لائے اور تب چاروں طرف اس کے ڈالیں سارے مسالے کو اچھی طرح ہم چاولوں کے اوپر شامل کر لیں گے اب ہم اس کے اوپر دوبارہ چاولوں کی لیئر ڈالیں گے آپ اسے ضرور بریانی کو ٹرائی کیجئے گا انشاءاللہ آپ کو بہت پسند آئے گی اب ہم اس کے اوپر ڈالیں گے پیاز جو ہم نے پہلے ہی فرائی کر کے رکھا ہوا تھا اس کا ٹیسپک بریانی میں بہت اچھا تھا یہ میں نے لیا ہے تقریباً ون کپ یہ بھی ہم شامل کر دیں گے اب ہم اس میں پودینہ ایٹ کریں گے پودینہ جو ہے وہ میں نے ون ایند ہاف کپ لیا ہے وہ بھی شامل کر لیں گے اب ہم اس میں دہین ڈالیں گے دہین تقریباً ہم لوگ لیں گے ٹری ٹی بل سپون اب ہم اس کے اوپر دوبارہ چاولوں کی لیئے لگائیں گے چاول آپ نے بہت احتیاط سے ڈالنے ہیں کہ چاول بلکل بھی ٹوٹے نہیں اسی طرح ہم نے سارے جو چاول ہیں وہ اس کے اوپر شامل کر لینے ہیں چاول ہم نے سارے شامل کر لینے ہیں اب ہم اس میں لیمن کا جوس ایٹ کریں گے لیمن کا جوس تقریباً آپ ون ایند ہاف ٹی سپون اوپر ڈالیں گے اس کے بعد ہم اس میں زردہ کلر ایٹ کریں گے زردہ کلر جو ہے وہ میں نے پہلے ہی تقریباً ٹری ٹی بل سپون دودھ کے اندر جو ہے وہ ایٹ کر لیا تھا اور زردہ کلر جو ہے وہ میں نے ون ایند فور ٹی سپون جو ہے وہ لیا ہے اور اس کو میں نے دودھ میں مکس کیا ہے اب ہم اس کے اوپر لیمن رکھ دیں گے بہت ہی چٹ پٹی ویریانی بھنتی ہے اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ میں بہت کم انگریڈینس میں آپ کو بہنانا بتا رہی ہوں اب ہم نے پورے لیمن رکھ لیا ہے اب ہم اس کے اوپر آئل لیٹ کریں گے تقریباً ٹو ٹی بل سپون اب ہم اس کو دم پہ رکھ دیں گے دس منٹ کے لیے نور میں لانچ پہ دس منٹ ہو چکے ہیں ہماری زبدس جو ہے وہ بریانی ریڈی ہو گئی ہے بہت خوشبو آ رہی ہے بہت ہی زبدس ریڈی ہوئی ہے اب ہم اس کو مکس کرتے ہیں اور اب ہم آپ کو اسے سرف کرتے ہیں اپنی بریانی کو جو ہے ویورز ہماری مزیدار چٹپٹی مڈن بریانی جو ہے وہ ریڈی ہو گئی ہے آپ نے دیکھا کہ میں نے آپ کو بہت ہی یہ کم انگریڈینس میں سکھائے ہیں اس میں بہت زیادہ سپائسز ایڈ نہیں ہیں آپ انشاءاللہ جب اسے ٹرائے کریں گے تو آپ اسے ضرور بار بار ہنائیں گے انشاءاللہ اور آپ مجھے ضرور اس کا فیڈبیک دیجئے گا کہ آپ کا میری بریانی کی ریسپی کیسی لگی ہے آپ اس ریسپی کو اپنی فیملی اور فرینڈ کے ساتھ بھی شیئر کیجئے گا میری ویڈیو کو لائک کریں اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور بیل آئیکن کو پریس کرنا بلکل بھی نہیں بھولے گا تاکہ میری لیٹس ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ تک پہن سکے موسیقی